سانہا نو مائی کے حوالے سے لاہور سمیت شہر شہروں میں درج مقدمات کی تفتیش پراسیکشن ڈپارٹمنٹ نے انکواری رپورٹ حکومت کو بشوا دی رپورٹ جناہ ہاؤس اسکری ٹراور جی ایچ کیو پی ای ایف پر حملوں کے مقدمات کی تفتیش پر تیار کی گئی پراسیکشن کے فراہم کردہ چیک لسٹ میں تفتیش میں دو سو آٹھ خامیوں کے نشاندہی کی گئی اسی بارے مزید تفصیلات بتائیں گے مداصر حسین جی مداصر جبی طور پر جہاں وزرائی کی مطابق دور کی گئے ہیں پراسیکشن کے چوتیس ترازات پر تاہا جہاں وہ کام جاری ہے لیکن تاہائی اہم سات مقدمات کی بیس کی تیمیت جہاں وہ تاہا نہیں ہو سکی ہے پراہل پر اس نے دیگر شہروں کی رسپت مقدمات کی تعمیل ترازات جہاں وہ زیادہ دور کی ہیں اکسی ٹاور ہمیں تشش میں تمام مقابق جہاں وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ دور کیا جا رہے ہیں شکریہ مداصر کاشتکار کسی بھی صورت کپاس پچاسے سو روپے سے کم پر فروخت نہ کریں نگران وزرارہ پنجاب کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت کپاس کے کاشتکاروں کے حقوق کا مکمل تحفظ کرے گی کاشتکاروں کو ان کی محنت کا معافضہ ضرور دلائیں گے محکمہ زرارہ کی فیلڈ ٹیموں کو بھی متحرک کر دیا گیا ہے کپاس کے کاشتکاروں کے لیے حکومت کا اہم اقدام مسوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں نگران وزرالہ پنجاب کہتے ہیں پنجاب حکومت کپاس کے کاشتکاروں کے حقوق کا مکمل تحفظ کرے گی جبکہ کاشتکار کسی بھی صورت کپاس پچاسی سو روپے سے کم پر فروخت نہ کریں کاشتکاروں کو ان کی محنت کا معافضہ ضرور دلائیں گے اس بارے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے لیاقت علی سے جی لیاقت بتائیے گا جبکہ نگران وزرالہ پنجاب سید مصر غنقی نے بہاورپور مرزان جی جی صاحب سے اسلابہ سرگودہ ساہیوال کے کمیشنرس کو جو ہے وہ کپاس کی مقرر کردہ امدادی قیمت پر فروش کیلی بنانے کی ہدایت جاری کی ہیں ان کا کہنا ہے کہ کاشتکار کسی بھی صورت کپاس پچاسی سو روپے مفیمند سے کم پر فروخت نہ کریں پنجاب حکومت کپاس کی کاشتکاروں کے حقوق کا مکمل تحفظ کرے گی اور کپاس کی کاشتکاروں کو ان کی محنت کا مواقصہ ضرور کلایا جائے گا کپاس کی فصل کسان کی پشالی اور ملکی پرکی کی زامن ہے وہ سے نقوی کہا کہ پنجاب حکومت اس زمن میں ہر ضروری اقضام اٹھاری اور کپاس کسانوں کو کپاس کی قیمت پچاسی سو روپے فیمند دلانے کیلئے ہر سطح پر اقضامات کیے جارے ہیں اس حوالے سے محکمہ ذرات کی فیلٹیوں کو بھی متحرک کر دیا جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان سے پولیو آور سائٹ بورٹ کے وفقی ملاقات حکومت ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعظم ہے گورنر پنجاب کہنا تھا کہ پنجاب حکومت اور محکمہ صحت کی پولیو کے خاتمے کے لیے کوششیں قابل تحسین ہیں ملکل ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ہم ملاقات ہوئی ہے مناظر آپ اپنی ٹیلیویزن سکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان کے ساتھ پولیو آور سائٹ بورٹ کے وفقی ملاقات ہوئی ہے حکومت ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعظم دکھائے دے رہی ہے گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت اور محکمہ صحت کی پولیو کے خاتمے کی کوششیں قابل تحسین ہیں گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان سے پولیو آور سائٹ بورٹ کے وفقی ملاقات ہے ملاقات کے مناظر آپ ٹیلیویزن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں حکومت پاکستان ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے پرعظم ہیں گورنر پنجاب نے کہا کہ پنجاب حکومت اور محکمہ صحت کی پولیو کے خاتمے کے لیے کوششیں قابل تحسین ہیں سمن آباد انڈر پاس منصوبے میں مبینہ تاخیر کا یہ معاملہ ہے نگران وزیرالہ پنجاب کی تشکیل کردہ کمیٹی کو منڈیل شام دیا گیا ہے کمیٹی اجلت میں ہونے والے تعمیراتی کام میں ناکس میٹیریل کے استعمال کو رکے گی کمیٹی کو روزانہ سمن آباد انڈر پاس سے متعلق اپنے رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت جاری کرتی گئی ہے تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے زین بتائیے گا زین سے بھی سوالے سے اپ ڈیٹ لیں گے اہم خبر ہے اس سوالے سے آپ کو بتایا جارہا ہے سمن آباد انڈر پاس منصوبے میں مبینہ تاخیر کا معاملہ نگران وزیرالہ پنجاب کی تشکیل کردہ کمیٹی کو مینڈیٹ سونپ دیا گیا کمیٹی اجلت میں ہونے والے تعمیراتی کام میں ناکس میٹریل کے استعمال کو رکے گی کمیٹی کو روزانہ سمن آباد انڈر پاس سے متعلق اپنے رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے سمن آباد انڈر پاس منصوبے میں مبینہ تاخیر کے حوالے سے یہ معاملہ ہے اور تشکیل کردہ کمیٹی کو مینڈیٹ سونپ دیا گیا ہے کمیٹی اجلت میں ہونے والے تعمیرات کام میں ناکس میٹریل کے استعمال کو رکے گی تفصیلات بتائیں گے زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ سمن آباد انڈر پاس منصوبے میں مبینہ تاخیر پر نگران وزیرالہ پنجاب کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا اور اس کے اوپر سیکریٹری ہاؤزنگ اور سیکریٹری تینڈیو پر مشتمل ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی اب نگران وزیرالہ کی تشکیل کردہ کمیٹی کو نیا مینڈیٹ سونپ دیا گیا ہے سمن آباد انڈر پاس کی جلد از جلد تکمیل کے لیے کمیٹی کے ٹیو آرز بنا دیے گئے ہیں ان ٹیو آرز کے مطابق اس منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے کمیٹی منصوبے کی نگرانی کرے گی جبکہ کمیٹی اجلت میں ہونے والے تعمیراتی کام میں ناکس میٹریل کے استعمال کو بھی روکے گی اس کے علاوہ سمن آباد انڈر پاس میں میٹریل ٹیسنگ کا کام بھی یہ کمیٹی کرے گی ہاں ٹیو آرز کے مطابق کمیٹی غیر ضروری تخیر کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرے گی جبکہ کمیٹی کو روزانہ سمن آباد انڈر پاس سے متعلق اپنی رپورٹ سی ایم آفیس میں جمع کروانے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں ٹھیک ہے زین بہت شکریہ آپ کا موڈر ٹاؤن ڈیویجن کی مختلف شہرہوں پر ایس پی ڈاکٹر امارہ شرازی کی قیادت میں پولیس کا فلیگ مارچ ہوا ہے جبکہ ڈالفین پولیس ریسپانس یونٹ آپریشن وینگ پولیس نے فلیگ مارچ میں حصہ لیا ہے جبکہ فلیگ مارچ کا مقصد سیکیورٹی بڑھانا شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنا ہے موڈر ٹاؤن ڈیویجن کی مختلف شہرہوں پر ایس پی ڈاکٹر امارہ شرازی کی قیادت میں پولیس کا فلیگ مارچ ڈالفین پولیس ریسپانس یونٹ آپریشن وینگ پولیس نے فلیگ مارچ میں حصہ لیا فلیگ مارچ کا مقصد سیکیورٹی بڑھانا شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنا ہے یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلیگ مارچ کیا گیا ہے جبکہ ڈاکٹر امارہ شرازی اس کی قیادت کر رہی ہیں ڈالفین پولیس ریسپانس یونٹ آپریشن وینگ پولیس نے فلیگ مارچ میں حصہ لیا ہے فلیگ مارچ کا مقصد سیکیورٹی بڑھانا شہریوں میں احساس تحفظ بھی پیدا کرنا ہے مورل ٹاؤن ڈویجن کی مختلف شہراؤں پر ایس پی ڈاکٹر امارہ شرازی کی قیادت میں پولیس کا فلیگ مارچ تفصیلات جانتے ہیں مبین حیدر سے مبین بتائیے گا مربون امر trio کی جانتے ہیں مورل ٹاؤن ڈویجن کی مختلف شہراؤں پر ایس پی ڈاکٹر امارہ شرازی کی تھیانت میں پولیس کیا گیا معنی لوگ سے اٹھاکٹ مارچ سے بھی پی ڈاکٹر ایس پی ڈاکٹر ایس پی ڈاکٹر این پلیس اللہ من queries پلیسوں کو روڈ در بڥ پلیس پر سپ پی پلیسال ٹاؤن گارڈن ڈاون کو لفت کہانا کے اہم شہروں پر دیئے پلیگ بارس کیا گیا پلیگ بارس کا مقصد سیورٹی بنانا شنیلیوں کو احساس تفقیص بیڈا کر رہا تھا یہ سٹیٹمنٹ کی راکٹر ایس پی امارہ شرائی اور ان کا بیانا تھا کہ امن و مان بلکہ رکھنے کے پلیگ بارس اس طرح دیئے جائے سلطہ جاری ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ مبین ڈی آئی جی انویسٹیگیشن امران کشور کی زیرہ صدارت اجلاس امران کشور نے زیرہ تفتیش مقدمات پینڈنگ انکوائریز کا تفصیلی جائزہ لیا تفتیش تبدیلی کی درخواستوں کی زیرہ التواب پر امران کشور کا اظہار ناراضی دوران تفتیش میرٹ پر ہرگز سمجھوتا نہ کریں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن امران کشور کی زیرہ صدارت اجلاس ہوا ہے امران کشور نے زیرہ تفتیش مقدمات پینڈنگ انکوائریز کا تفصیلی جائزہ لیا ہے تفتیش تبدیلی کی درخواستوں کی زیرے التوا پر امران کشور کا اظہار ناراضی دوران تفتیش میرٹ پر ہرگز سمجھوتا نہیں کیا جائے گا تو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن امران کشور کی زیرے صدارت کی اجلاس ہوا ہے امران کشور نے زیرے تفتیش مقدمات پر یہ اظہار ناراضی کیا ہے تفصیلات بتائیں گے مدسر حسین جی بتائیے امران کشور نے زیرے تفتیش میرٹ پر ہوا ہے امران کشور نے زیرے تفتیش مقدمات پر اذا سمجھتے ہیں اور امران کشور نے زیرے تفتیش مقدمات پر اجلاس ہوا ہے ڈیجی انویسٹیشن نے تفریشی تبدیلی کی برخواستوں کی جو پردنسی پر اظہار ناراضی کا اظہار کیا اس وقت سے ڈیجی انویسٹیشن نے کہا کہ تمام افسران تفریشی تبدیلی بہت سے تبدیل ہو کر آنے ہاری تفریش کے بروجت میرے پر جہایویسٹی یقینی بنائیں شوٹر سمیت مام ستارے خلاف جاری کریکڈاؤن آبکار کردی ڈیجی انویسٹیشن نے کہا کہ میں خود امنیٹر کروں گا فنگر پرنٹ ڈیٹا انویسٹیشن جدید تکنالوجی کی اثمال سے ایک والٹی اپ جو انویسٹیشن نے کہنا ہے کہ مزید جہاگو بہتر بنائی جائے گی دنہوں نے تفریش مہد پر انہوں نے کہنا ہے کہ حرکت سمجھوتا نہیں کیا جائے گا کرپٹ اور تفریشی افتران کی میں کہنا ہے کہ کوئی جگہ نہیں ہے جو کرپشن کرے گا جو تفریشی شہرین سے بتمیزی کرے گا ہم نے کہنا ہے کہ ان کو خود ہی جائے گا جائے گا انہوں نے کہا کہ دیجی انویسٹیشن نے جائے تفریشی افتران کو دائیت جاری کی کہ تمام جو تفریشی افتران ہیں جائے تفریشی افتران ہیں وہ میریس پر کام کرنے خاص پر شکریہ مدصر گورنگ بریجوئیٹ کالج برائی بوائز ٹاؤنشٹرپ میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیمینار کا مقصد بنیاد پرستی کا مقابلہ کرنا اور پر احمد بقائے باہمی کو فروخت دینا ہے چیرمن لیسکو حافظ میاں محمد نوان کی سیمینار میں خصوص یہ شرکت اس بارے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے آتف پرویز سے جی آتف آگاہ کیجئے بلکل اس وقت ہم موجود ہیں گورنمنٹ گریجوئیٹ کالج ٹاؤنشٹرپ فر بوائز میں اور یہاں پر بنیاد پرستی کے خاتمے اور بقائے باہمی کے عنوان سے خصوص سیمینار منقض کیا گیا اور تقریب کے ممانے خصوصی جو ہے وہ چیرمن لیسکو حافظ میاں نوان تھے اور انہی سے بات کرتے ہیں کہ ٹاپک کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس کے خاتمے کے لیے بنیاد پرستی کے لیے سیاست دانوں کو کیا کردانہ دا دیکھا جا رہا تھا کہ ہمارے اندر ٹولرنس کی اور برداشت کی بڑی کمی ہوتی جا رہی ہے اور جس طرح کی سیاست اور جس انداز کے اندر پچھلے چار سال کے اندر کی گئی ہے جس طرح شہداء کی یادگاروں پر حملے کیے گئے اور جس طرح ہماری تنصیبات کے اوپر حملے کیے گئے یہ ایک انتہا پسندی کی بھی ایک انتہا تھی جو معاشر کے اندر دیکھی گئی تو اس حوالے سے ہم نے یہ ارینج کیا ہے کہ ہم پنجاب کے بلکہ پورے پاکستان کے تمام کالجز میں چاہے وہ پرائیوٹ کالجز ہوں چاہے گورنمنٹ کالجز ہوں وہاں پر ہم جائیں گے اور ٹولرنس کی اوپر بات کریں گے تحمل کی اوپر بات کریں گے رواداری کی اوپر بات کریں گے اور اگر آپ کو پولیٹیکل اور آپس میں سیاسی اختلاف بھی ہے تو احترام کا جو پہلو ہے وہ ایک دوسرے کو ہمیں نہیں چھوڑنا ادروائیز ہمارا معاشرہ پورا افرا تفریق کا شکار ہو جائے گا ہمارا معاشرہ انارکی کا شکار ہو جائے گا اور خودانہ خاص ہے اس معاشری بدحالی کے دور میں جبکہ معیشت کی کو سنبھالنے کی طرف ہم کوشش کر رہے ہیں ان حالات میں اگر ہم اخلاقی تنزل کا بھی شکار ہو گئے اور اس طرح کے اختلاف رائے کو برداشت نہ کرنے کی طرح ہم مائل ہو گئے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہے وہ ایک ترقی کے سفر ہے اور خواب ہے وہ دورا رہ جائے گا میں حافظ نمان بتا رہے تھے کہ اگر آپس میں اختلافات ہے تو وہ بھی برداشت اور دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے نہ کہ جیسے نو مائی کے واقعات ہوئے اس طرح کے واقعات جو ہے وہ ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے بہترین کارکردی کے حامل پولیس آفیسز اور اہلکاروں کے عزاز میں تقریب آئی جی پنجاب نے آفیسز اور اہلکاروں کو کیش انعامی اور تعریفی اثنات سے نوازا ڈاکٹر اسمان انور کا کہنا تھا کہ پنجاب کے تین شہروں میں جدید ٹکنالوجی کے حامل سیف سٹی پروجیکٹس شروع کر رہے ہیں اسی بارے مزید تفصیلات بتائیں گے مداصر حسین جی بتائیے بہترین کارکردی کے حامل افسران اور اہلکاروں کے عزاز میں تقریب جو ہے وہ منکتی ہی عجی پنجاب نے افسران اور اہلکاروں کو بہترین کارکردی پر کیش انعامات اور تعریفی ساتھ سے جو ہے نوازا اور عجی پنجاب نے خطاب میں اہم اداعیت بھی جو ہے وہ جاری کی عجی پنجاب اکرس مان انور کا اس والے سے کہنا تھا کہ منجاب کے تین شہروں میں جدید ٹکنالوجی کے حامل سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں ان پروجیکٹ سے جرام کی رکھام اور مجرمان کی سلاکھ امن امان کو برقرار رکھنے اور ٹرافک منجمنٹ میں جہاں وہ مدد ملے گی دکٹر سمان انور کا مزید کہنا تھا کہ لہاو سمیت صبح کے مختلف عدلہ آمین شہروں شہرین کی صورت کے لیے نیر ڈراغی سنٹر بھی بنایا جا رہے ہیں لسنس اجراس حاصلوں والے امدنی کا بھی اسے جہایو اٹریک پورس کی ویل پر پر خرچ ہوگا یہ پنجاب سمان انور نے مزید کہا کہ پورس کی ویل پیر ہے اس کے لیے جا ہے وہ کام کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے ٹرافک آئیڈن کا ان کے کہنا تھا کہ سیور شکچر تختر کر گیا گیا ہے ڈی ایسٹی رینک تک کمیشنی کے لیے جا ہے وہ سیٹ بنا رہے ہیں آب آسمان پروجیکٹ کے طرح سوٹے اضلاع میں بھی سیو سٹی کا ان کا کہنا تھا کہ داراکار جا ہے وہ بڑھا رہے ہیں ایسی ایک داراکار نیٹورک شکریہ مزید کے چورا پلیس کے بچوں کو